تو دوستو آپ نے پچھلے سمجھے میں دیکھا جب ہمارے ایمارے پر ٹینڈر کے اندر سوڈین کی طرف سے اپنے ایک خاص فائٹہ چیٹ کو اس کے اندر بڑھ کیا گیا تو یہاں پر دیکھا گیا کہ اب بھارت اور سوڈین کی بیچ میں جو سمجھے ہیں وہ اور بھی زیادہ اچھے ہونے والے ہیں لیکن اب یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ سوڈین اور پاکستان کی بیچ میں جو دوستی ہے وہ یہاں پر رنگ لاتی ہوئی دکھائیتے رہی ہیں اور دوستو سچ مانئے کہ اگر سوڈین کا فاکستان پریم نہیں چھوٹے گا تو بھارت بھی سوڈین کو سبق سکانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور دوستو سوڈین جو کہ فاکستانی پریمی رہا ہے اور بھارت کے بڑھتے قد کے سامنے سوڈین کو اپنی رنگ نیتی بدلنی پڑی اور دوستو آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بھارت کے ساتھ ملکر ڈیفینس کے چھتر میں سوڈین قدم آگے بڑھا رہا ہے اور جیسا کہ سوڈین اور بھارت کے بیچ میں بھارتی تھل سینہ سے جڑے کئی سارے چھوٹے اور مدیم ہتھیاروں کے سمجھوتے کیے گئے ہیں لیکن سوڈین جو کہ بھارت کو اپنے فائٹر جیٹ جیسے بڑے ہتھیاروں کو بیچنا چاہتا ہے لیکن بھارت فلال سوڈین کے گرپین ای جیسے فائٹر جیٹ سے دوری بنا چکا ہے لیکن دوستو پچھلے کچھ سمیہ میں بھارت کو جو دھوکہ سوڈین کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے بعد میں بھارت اب چاہ کر بھی سوڈین کا گرپین ای فائٹر جیٹ نہیں کھڑی دے گا دراصل دوستو پچھلے سمیہ میں پاکستانی وائز سینہ کے اندر سوڈین کا ائر بانڈ ارلی بانڈنگ سسٹم یعنی کہ اویکس بیمان سامل ہوا ہے لیکن پاکستانی وائز سینہ میں سوڈین کے امباکس بیمان کے سامل ہونے کو لے کر جانکاروں کی طرف سے یہ چیتابنی دی گئی ہے کہ یہ اس قدم بھارت کو سوڈین کے پرتی ناراض کر سکتا ہے جسے کی آنے والی سمیہ میں سوڈین کے لیے بھارت کو اپنے ہتھیار بیچنا اور بھی جیدہ مسکل ہو جائے گا ایسے میں بھارت پہلی سوڈین کے فائٹر جیٹ سے دوری بنا چکا ہے اور سوڈین اور پاکستان کے بیچ میں ہتھیاروں کا کوئی بھی سمجھو تھا بھارت کو سوڈین سے اور بھی جیدہ دور لے جانے کا کام کرے گا حالانکہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمجھ سمجھ پر پاکستان اور سوڈین کے بیچ میں ڈیفینس کے گفت سعودی کیے جاتے رہے ہیں اور یہ ایک مکہ کارن ہے کہ بھارت آف سوڈین کو اپنے ڈیفینس کے چھتر میں جیدہ مہت تو نہیں دے رہا ہے اور یہی بجائے کہ سوڈین کی ڈیفینس کمپنیاں آج بھارتی رچھا باجار سے دور ہونے پر بیبس ہیں اور ایسے میں دوستو آنے والے سمجھ میں بھی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بھارت سوڈین سے جن ہتھیاروں اور کلپورجوں کو ابھی لیتا ہے وہ وہاں پر پوری طرح سے اس پوری سپلائی کو بند کر دے گا اور بھارت آنے والے سمجھ میں بلکل بھی سوڈین کے چھوٹے سے لے کر بڑے بیپنس تک کوئی یوز نہیں کرے گا اور ایسے میں سچ مانے کہ گریفین ای فائٹہ جیٹ جو کہ ایمار ای فٹینڈر کے اندر سامل کیا گیا تھا وہ یہاں پر بہار نکال دیا جائے گا ایسے میں دوستو اس بڑی ٹاپک کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمینٹ پر ایک کا جروع بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت